آج یاسین ملک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے مگر میں بتاتا چلوں کہ آپ کتنے یاسین ملک مارو گے آپ نے مقبول پر شہیک کو تہار جیل میں فانسی دی تھی تو آپ نے کہا تھا آپ نے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو آج دفنا دیا انیس سو گیارہ فروری انیس سو چوراسی سے لے کر آج تاقدی کی تحریک اس سے کئی گناہ آگے جا چکی ہے کہ یاسین ملک ہر گھر سے پیدا ہوں گے آپ ان کو دبا نہیں سکتے کشمیر کے لوگوں کو کشمیر کے لوگوں کی مرضی کے مطابق ازادی دی جائے اور یاسین ملک اور ان کے دوستوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس مسئلے کو ترجی بنیادوں کے حل کیا جائے اندوستان کی جو چوہتر سالہ جاریت ہے ریاستی جو دہشتگردی ہے کشمیریوں کے خلاف اس پر آپ دیکھیں کہ کشمیری عوام نے سر نہیں جھکایا ہے کشمیر کے لوگ آج بھی سینہ سپر ہیں اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب بھارت ناکامی کے ان حربوں کو استعمال کر رہا ہے کہ قانون کا سہارہ لے کر اور ہائی کورٹ اور عدلیہ کا سہارہ لے کر وہ یاسین ملک شبیر شاہ اور دیگر ایسے مجاہدین کو جو حریت پسند مجاہدین ہیں جو اپنے حقوق کی بازیابی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو قتل کرنا چاہتا ہے ان کو شہید کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ بڑا راست ان کو قتل میدان میں نہیں کر سکتا تو لہٰذا بزلانہ طور پر یہ ایک سہارہ لے کر وہ کر رہا ہے میں دنیا بھر کے قانون دانوں سے وکلا سے اور جو بھی قانون کے شعبے سے جو مربوط افراد ہیں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس مسئلے پر سامنے آئیں اور بھارت کے اس جبر اور ریاستی دہشتگردی کا اور قانونی دہشتگردی کا معورہ عدالت دہشتگردی کا نوٹس لیں اور اس کے خلاف سراپہ اتجاج بن جائیں پرزور مضمت کرتے ہیں یہ جو ظلم ہمارے کشمیر پہ ہو رہا ہے اور کشمیر پاکستان کا اٹوٹ حصہ ہے اگر اس کے کسی حصے کو تکلیف پاکستان کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے مسلم ورڈ ہے اس کی خاموشی اس کی خاموشی جو ہے وہ کسی اور طرف اشارہ کر رہی ہے اسی لئے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور ہم سب کو جمع ہونا چاہیے اور کشمیر کے ساتھ اس ظلم پہ کھڑا ہونا چاہیے اور یاسین ملک صاحب کے لئے جو ہے ان کو غدار قرار دے کر ان کو سزا دینے کی تیاری کی جا رہی ہے تو ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں جتنی بھی ملک ہیں وہ سب ملک کو اچسیز کا پتہ ہے کہ یہ غلط فیصلہ کیا جا رہا ہے ہمارے چودر یاسین صاحب کے طرف سے جو بھی ہیں وہ ایک تحریک چلا رہے ہیں وہ ہمارے کشمیریوں کے لئے لڑ رہے ہیں اور ہم سب کشمیری ان کے ساتھ ہیں آج یہاں پہ ایک بہت پورا امن مظاہرہ ہم نے کیا ہے ہومن رائٹس کے ساتھ ملکے جمشی صاحب کے ساتھ ملکر جس میں یاسین ملک صاحب کو جو گرفتار کیا گیا انہوں نے ازادی کی بات کی ازادی کی جد و جہد میں وہ کشمیر کا حصہ بنے اور ازادی کے نام پر انہوں نے بہت کام کیا ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا اور انہوں نے ملزم قرار دیا گیا اس کی پورا من طریقے سے یہاں ہم نے ریکوست کی اقوام متحدہ سے کہ خدارہ بہت ظلم ہو گیا وہاں کی ماں نے جس حالات کو دیکھتے ہوئے آنکھ کھولی آج وہ بوڑی ہو چکی ہے انہی حالات میں اس نے بچوں کو پیدا کیا اور اپنے جوان بچوں کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا اپنے شہروں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا اور کئی ماں تو ایسی ہیں کہ جو ہاف ویڈو انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا بندہ جو ہے ان کا مرد زندہ بھی ہے کہ نہیں ان بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کا باپ جو ہے وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں کہ نہیں ان کا باپ ہے اس دنیا میں اس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہیں خدا رہا میں کہتی ہوں جہاں اتنی زیادہ رولز ہیں ریگولیشنز ہیں پوری دنیا ایک اصول کے تحت چل رہی ہے وہاں اتنے مظالم کیسے ہو رہے ہیں اس طرق میں موجود ہوں کراچی پریس کلب کے سامنے جہاں پر کشمیر کے حق میں اور یاسین ملک کو جو دھیلی میں ان کے اوپر افائی آر درج کی ہے غداری کی اس کے خلاف اتجاج ہو رہا ہے آخر کار ہندوستان اپنی ہڑ حرامی سے کب باز آئے گا انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان سفراز علی وینہ سیجری کراچی